یہ بتانیا بتا تو دوں مگر یہ تھوڑا ڈینجرس ہے ابھی نظر نہیں آئے گئے آواز آئی ہے چھوڑی آ راجر دے آواز آئی ہے ہمیں پانی کے پاس ہے ہی واتس اپ گائز میں ہم آپ کا ہوسٹ دیل عباسی فرام دیل فیلڈ ویلکم بیک تو می نیو ویلوگ گائز آج کا ویلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بڑا ہی آؤٹسٹینڈنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم کرنے جارے ہیں نائٹ کیمپنگ وہ بھی پانچ دوستوں کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے جگہ یہ ڈنہ میں ایک پلیس ہے کیونکہ یہ سب سے اس حساب سے سیکیور بھی نہیں ہے زیادہ تو اور جو ڈیسائیڈ کی تھی ہم نے جگہ وہ انسکیور تھی تو اس لئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے جگہ تو اس میں ہم نے رات کو کیمپنگ کرنی ہے تقریبا پوری رات ہم نے اتر گزارنی ہے اور جو جو سینز ہوں گے فرس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کیمپنگ کبھی نہیں کی فرسٹ ایکسپیئنس ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ انجوائے ہی ہوگا مجھے آگے کا سین پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دیں لیٹس گو ویورز یہ ہم نے بھر بیکیو کا سیٹ اپ کیا ہے ادھر تو اصل میں پانچ ہم ادھر آئی تھے تو اب بھوک سے لگ پڑی تھی تو زین کو ہم نے کک منتقب کیا گیا زین فروم جبر تو اسے میں نے کہا ہم نے کہا کہ یہ آپ ہی کک ہو تو اس نے سارا کچھ یہ منیج کیا ہے کوکنگ کا کسی نے سارے بار بیکیو بنائے اور گائز میں آپ کو ٹینٹ لگانے کی ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ اصل میں کافی دیر ہوگی تھی ہمیں ڈیسائیڈ کرتے کرتے ہمیں کافی ٹائم لگ گیا کہ ہم کدھر جائیں کبھی کدھر جائیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا کہ کون سی جگہ ہم چوز کریں تو جو جگہ ہم نے چوز کی تھی یہ ڈنہ ڈنہ ٹاپ آتا ہے ادھر سب سے زیادہ مری کی سب سے زیادہ ٹھنڈی جگہ اسی کو کہتے ہیں اور ٹمپریچر تقریباً رات کو تین بجے میں نے چیک کیا ہے نیٹ پہ تو ٹمپریچر ادھر اون سپاٹ جگہ کا آ رہا تھا مائنس ون ڈیگری سینٹیگیٹ ہوئے 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 تو ہم باہر جب نکلے لکڑیاں لینے کے لیے تو اتنی زیادہ ہمیں کورا سا محسوس ہوا گھاس میں اتنا زیادہ کورا تھا کہ بہت زیادہ تو یہ اب بار بیگو کا سیٹ اپ کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم نے یہ بائک کی لائٹز دلائی ہوئی تھی کیونکہ لائٹ کا کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں تھا تو بائک کی لائٹز سے ہم نے گزارا چلا ہے یہ بار بیگو ہم نے تیار کیے پھر یہ سارے مدبزین بنا رہا تھا بار بیگو تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ بار بیگو کو پکنے دیا اچھے سے جب پک گئے تو پھر ہم نے ان کو سرف کیا تو ادھر ایک اور بندے نے ایک بات ہمیں بتائی کہ ادھر اصل خطرہ ہوتا ہے شیر کا بھی کیونکہ گناہ جنگل لگتا ہے سائٹ پہ تو اس نے کہا کہ ذرا دھیان سے کام کی جیگر لائٹز سے جلا کے رکھی گا تو کیونکہ ادھر شیر کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے یہ ہم نے دسترخان سیڈپ کر لیا تھا تو اب ہم یہ کھانا کھانے لگے تھے کھانا کھانے سٹارٹ ہو گئے تھے کیونکہ اصل میں سفر زیادہ سفر کر کے بھوک بھی بڑی رکھتی ہے بندے کو اس ٹائم پہ تو یہ اب ہم کھانا کھا رہے تھے اور ایک اور بات ادھر بتائی تھی بندے نے کہ ادھر شور بھی بہت ہوتے ہیں تو خیال کیجئے کہ مت کہیں آپ کی آنکھ لگ جائے تو وہ سب کچھ اکھڑا ہو یہ سب کچھ اٹھا لی جاتے ہیں تو یہ جتنی ادھر تھنڈی ہوا چل رہی تھی بہت ہی زیادہ کیونکہ سامنے گلیشئر تقریباً گلیشئر کے نزدیک نزدیک اتنا دور بھی نہیں ہے تو گلیشئر کی ڈائریکٹ ہوا ادھر پڑتی ہے اس لیے یہ جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ تھنڈہ مانا جاتا ہے ادھر مائنس تقریباً ایک بجے تک زیرو ڈگری سینٹی گریٹ تھا اور اس کے بعد جب تین بجے تین چار پانچ تک تو مائنس ون نا بلکل برف جماع دنی والی سردی تھی بہت مشکل سے اس وقت ہماری بلکل آگ بھی بلکل بوجھ چکی تھی تو یہ ہم نے ٹینٹ اسیمبل کیا تھا بیک سائیڈ سے میں آپ کو ایک ویو کروار ہوں تو آگ شکل جلائی ہوئی تھی ابھی بائکس کی ہم نے لائٹس جلائی ہوئی تھی بائکس ہم نے آدھے جنگل ملائے ہوئے تھے یہ ہم نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا تینی ٹھانڈ کے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا گائز یہ آپ نے دیکھا پچھے ساری ویڈیو میں ہم نے کیمپنگ کی تھی آج ہمارا پروگرام تھا کیمپنگ کرنے کا یہ ہم پانچ لوگ تھے ایک جو ہے ابھی بلکل سویا ہے اور یہ جو ہم چاہ رہے ہیں یہ ابھی ہم جاگ رہے ہیں تو ادھر یہ سین ہے کہ ہم آؤٹ آف سٹی آئے میں تو ادھر ہمیں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے سچی بات کہیں تو میں بھی ڈر رہا ہوں یہ سارے بھی ڈر ہیں اصل میں یہ ہم شوٹ کر رہے تھے کہ ہم نے پلین کیا تھا سب نے کہ فورسٹ میں کریں گے کسی جنگل میں کریں گے تو جنگل کا مزا تو لینے ساتھ جنگل میں منگل تو ہو رہے مگر ساتھ میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے ادھر اصل میں لائن بھی ہوتا ہے تو ادھر اس کا بھی بہت ڈا رہا ہے تو ابھی ہم نے یہ بائک کی لائٹیں جلائی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ آگ بھی جلائی ہوئی ہے صحیح ماؤل کی کریئٹ کیا ہے اچھا سا تو ابھی ایک ہمارے بڑے پیارے سے بائی ہیں زہن بھائی ان کے آواز بہت ہی پیاری ہے یہ آپ کو کلام اقبال سنائیں گے اس کے کلام اقبال سے لطف اندوز ہوں گے تو بنے رہے یہ ویڈیو کے ساتھ تو ملتے ہیں زہن بھائی اسلام علیکم شکریہ عدیل بھائی جیسے آپ نے مجھے انوائٹ کیا جس طرح سے جتنی عزت دی جزاک اللہ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی ہم ایک جنگل میں آئیں مطائب بہا ہے درد و سوزے آرز و مندی مطائب بہا ہے درد و سوزے آرز و مندی مقام بندگی دے کر نالو شان خدا ون دی مقام بندگی دے کر نالو شان خدا ون دی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی مقام بندگی دے کر نالو شان خدا ون دی جزا کرنا جی جزا کرنا جی جزا کرنا جی جزا کرنا جی گائز ابھی رات کے دو بجریں اور اتنا زیادہ خوف و حراس ہے اتنی زیادہ ٹھانڈ ہے بہت اور جو ہم پانچ بندے آئے تھے دو لڑکے ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں صرف اس پناہ پہ کہ ہم ادھر سروائیو نہیں کر پائیں گے آپ کے پاس اتنا بندوبست نہیں ہے دوسری ایک اور بات ہے ہم نے لیٹ ڈیسائیڈ کیا لکڑی ہمارے پاس نہیں تھی لکڑی جو ہمارے پاس تھی کوئلہ تھا وہ ہم جلا چکے ہیں یہی بچا تھا ہمارے پاس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی رات کے دو بجریں یہ آپ دیکھیں تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے سروائیو کرنا ادھر تو دوسرا ایک جنگل میں آئے ہوئے کوئی بھی ایسا سسنم نہیں ہے ہمارا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کچھ ایسی واقعہ ہو جائے ہمارے ساتھ تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایسا کوئی انسٹرومیٹ نہ ہمارے پاس کوئی ٹول ہے اس طرح کا گائز ابھی میں پلکل ٹینٹ میں اکیلا ہوں ابھی جو میرے ساتھ کے دو لڑکے تھے فیضان اور آویس وہ گئے ہوئے ہیں لکڑیوں کا مندبست کرنے پلکل یہ میں ٹینٹ میں پلکل اکیلا سروائیو کر رہا ہوں یہ گائز یہ اپتے ایک سپنے میں یہ ٹینٹ ہے وی اے موبائل سے شوٹنگ کر رہا ہوں کیمرہ کی تھوڑی چارجنگ ہتم ہو رہی ہے ملکل اکیلا سروائیو یہ بھی آ رہے ہیں لکڑیاں لے کے بہت ہی ننجرس معاول بنا ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ بھی آگے ہیں لکڑیاں لے کے یہ بھی شاید بہت دیر سے گئے ہیں کمس کماندہ گھنٹا ہو گئے ہیں گائز یہ بھی میں جا رہا ہوں لکڑیاں لینے کیونکہ لکڑیاں ہمارے پس کم ہو گئی ہیں ٹائم بھائی ہو گئے ہیں پونے تین ہونے والے ہیں تھاڈ تنی زیادہ ہے کہ سروائیو نہیں ہو پا رہا بلکل کسی طرح بھی یہ بتانیا بتا تو دوں مگر یہ تھوڑا دینجرس ہے ابھی نظر نہیں آئے گئے آز آئیے چھوڑی آ راجر دے قائز ابھی کچھ آواز آئیے پانی کے پاس سے وہاں محافظ آئے ٹینٹ کے پاس یار ہوئے 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 گائز صبح ہوگی ہے ہم موٹ گئے ہیں تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ رات کو ہم بلکل بھی ہم سوئے نہیں ہیں ابھی ہم سب کچھ کلوزنگ کر رہے ہیں ابھی ہم جانے کے موڈ میں اصل میں سین یہ ہے کہ رات کو ہم بلکل ذرا سا بھی ہم سو نہیں سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو ویو کر رہا ہوں ہم کہاں ٹھہریں ہم نے سٹیک کہاں کیا ہے یہ آپ پاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل جنگل ہے بیک پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک پہ مرگر کے یہ دیکھیں یہ فل جنگل آ رہا ہے یہاں سے یہاں پہ رات کو ہم نے سٹیک کیا تو ڈر بھی کافی لگا ہے مگر سروائیو کر گئے ہیں یہ دیکھیں بس ہم کلوزنگ کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ ویڈیو کا انڈ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستہ کی سے ضرور شکریہ تک کے لیے اللہ حافظ سکے لڈیو کو تو بھی کافی جنگر حافظ موسیقی موسیقی